اسلام علیکم سٹوڈنٹس دس اس زمان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں زمان اکیڈمی آج ہم کلاس انٹر سے ایک و ٹاپک کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ریفلیکس ایکشنز ریفلیکس ایکشنز کیا ہوتی ہیں یہ بسیکلی اٹرنومک پری پروگرام رسپونس ہوتی ہے ہمارے بوڈی کی اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن اب اس کے اگرم مثال لے تو مثال میں پہلے ہمارے پاس آتا ہے ڈائیگرام ڈائیگرام میں دیکھیں جب بھی ہمارا کسی بھی گرم چیز کے اوپر ہاتھ لگتا ہے تو فوراں سے ہم ہٹا دیتے ہیں اب اس کے لئے ہمیں کوئی گورو فکر نہیں کرنا ہوتا کوئی سوچنا نہیں ہوتا جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک کینڈل ہے کینڈل کے پر آپ جیسے ہی ہاتھ لگائیں گے تو یہ آپ کے ریسپٹر سیکٹ ہو جائیں گے اور یہ ریسپٹر آپ کے میسیج کو لے کر جائیں گے سینس کے پاس سینس کے پاس کہاں پہ سپائنل کوڈ بھی ہو سکتا ہے برین بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہ دو نیورونس انوال ہو رہے ہیں اب یہ جو دو نیورونس انوال ہو رہے ہیں ادھر کیا ہو رہے ہیں ایک ہمارے پاس یہ سپائنل کوڈ کے بعد یہ ادھر سے لے کر ادھر تک ادھر ہمارے پاس انٹر نیورون موجود ہیں ادھر انٹیگریشن ہونے کے بعد فوراں ہمارے لئے ایفریکٹر کے پاس میسے جائے گا اور ایفریکٹر کیا کرے گا ۔۔ Rebel سے ہمارے لئے کوئی ریپنس ہاتھ ہٹانے والا کام شروع ہوں جائے گا ۔ اب یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ریفلیک بسکشن ہے ادھر کتنے نیورونز اینولھ رہے ہیں تو ادھر تین نیورونز اینولھ رہے ہیں اگر تین نیورونز اینولھ ہوتے ہیں تو اسکو کہتے ہیں پولیسائنیپٹک اگر صرف دو نیورنز ہوتے ہیں تو اسکو کہتے ہیں مولو سائیینیٹک جو ہے ریفلیک سیکشن اب دیکھتے ہیں یہ ہوتاgio ہے ریفکس ایکشن میں کہہ ہمارے سینسر نیوروان کنوائی کرتا ہے سینگنل کو ریسیکٹر سے تھیک ہے دونے آرہ موڈر نیوروان düroyر جس میں کہو سینٹ کرتے ہیں ہمارے سینگنل کو کس کے پاس؟ احفیکٹر کے پاس اس کو ہم سمپل کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں آٹناومیک ریفک آٹناومیک ریسپونس اس کو ہم کہتے ہیں ریفکس یا ریفکس ایکشن پاتوی جو ہوتا ہے ہمارا جو دراستہ ہوتا ہے ہمازز کا ٹرامٹ ہوتی ہیں ایک کے ریسپٹر سے دوسرے ایفیکٹر کے پاس ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکس آرک اب دیکھیں یہ جو ادھر سے راستے کے تھوڑی ہے جو میسے ہمارا جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر واسی آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکس آرک کیا کہتے ہیں ریفلیکس آرک اس میں ایکزیمپل ہمارے پاس جو انسانوں میں آتی ہیں آپ کے پاس نیچرک اگر گھٹنے کے اوپر کوئی چیز لگتی ہے تو ہوراں وہ رسپونس کرتا ہے نمبر دوسرا پین در ریفلیکس اس کے علاوہ ہمارے پاس زیادہ تج ہوتی ہیں اس میں ہمارے پین کو ریفلیکس چیاتی اس میں کتنے نیرون ہوتے ہیں ایک نیرون جو ہوتا ہے ایج ٹیک دیکھ پانچین ہے ریفلیکس جو ہیں یہ ہمارے پاس اس میں باب ہوگا انٹر نیرون کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں جسٹ دو نیورون ہوتے ہیں سینسز نیرون اور موٹر نیوران مل کر اس میں ریسپانس دلا دیتے ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک یہ دروہ کمپلی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوپک میں تب تک کے لیے